خاکِ شفاہِ مرض کی دوام اور کچھ نہیں اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لی گی میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں اس نے کہا دین کی تاریخ پوری لی گی میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں میں نے فقط حسین رکھا اور کچھ نہیں شائر ہوتا جو نجاز ہوتا ہے وہ بہت الگ کسی ان کا ہوتا ہے شائر نے مولا امام حسین کے غم کو پیش کرتے ہوئے یوں کہا کہ مولا نہ کوئی غم دے سوائے غمی حسین لوگ غم سے چھٹارے کی دعا مانگتے ہیں لیکن شائر یہاں پر امام حسین کا غم مانگ رہا ہے اور اس غم مانگنے کے پیچھے لاز کیا پنہا ہے اس کو سمات کریں مولا نہ کوئی غم دے سوائے غم حسین ہر غم میں یاد آئے تو آئے مہاں سے غم حسین ہر غم میں یاد آئے تو آئے غم حسین دنیا کے غم میں گرتے دیکھے ہیں سیکڑو دنیا کے غم میں گرتے دیکھے ہیں سیکڑو لیکن گرے ہوں کو اٹھائے غم حسین لیکن گرے ہوں کو اٹھائے غم حسین عزیزانی ملت سلامنا بڑی تیزی کے ساتھ ہم دوسرے لہجے کو جو آج کے اس بزم پاک میں ہمارے مہمان ہیں اور اس کے بعد آرے حصول اولاد ایمان حسین کی خفتگو سے لوگ سر پرانچ ہوگے میں اس لہجے کو آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ بڑی کم مدد میں اللہ علیہ وسط نے نبی کنات کے سبقے وہ ہونر عطا کیا کہ یقیناً لوگ ترستے تھے کہ ہم لوگ یوٹیوب پر سنتے ہیں کیا ایسا بھی موقع آئے گا کہ ہمیں لائب سننے کا موقع نہیں جائے پڑوسی ملک میں لوگ محنت کرتے ہیں بارہ سال بیس سال ایک ایک لہجے پر محنت کرتے ہیں اس مقام پر پرستے ہیں لیکن یہ سلطان العرفین کا شہر ہے یہاں کسی کی ارمان کو ادھورہ نہیں چھوڑا جاتا کہاں کی ایسا چاہیے تو اللہ میں اپنے غلام کو پیش کیا دیتا ہوں الحمدللہ حافظ اکاری مولانا ممتاز قادری صاحب جن سے آپ نے تلابت کلام پاک کو سنا آئیے اب ان سے نات پاک سننے کے لئے تیار ہو جائیے میں ان اشارت کے ساتھ میں مائک پرانے کی زمد دیتا ہوں کہ قلم اٹھاؤں تو ہاتھوں کی عید ہوتی ہے قلم اٹھاؤں آپ لوگ خاموش کرے ہوئے ہیں بول جائے سکان اللہ قلم اٹھاؤں تو ہاتھوں کی عید ہوتی ہے کہوں جو نات تو لفظوں کی عید ہوتی ہے اور خیالوں خواب سے دل کو قرار ملتا ہے مدینہ دیکھ کر آنکھوں کی عید ہوتی ہے مدینہ دیکھ کر آنکھوں کی عید ہوتی ہے مزارش کتاب مہتاز بھائی سے تشویش کر